امکیم کے قائد الطاف حسین نے ملالا یوسف ضعی پر حملی کی مضمت کرتے ہوئے اسے کھلی دہشت گردی اور درندگی قرار دیا ہے الطاف حسین نے اپنے بیان میں ملالا یوسف ضعی سمید دو طالبات کے سخبی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جو اناثر اس مضموم فیل میں ملوث ہیں وہ کسی بھی طور ریایت کے مستحق نہیں انہوں نے کہا کہ ملالا یوسف ضعی نے اس حوات میں مشکل حالات کے دوران حمد اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعلیم کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا الطاف حسین نے صدر وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پرار واقعی سزا دی جائے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ معصوم طالبات پر فائرنگ کرنا درندگی ہے اور جو اناثر اس مضموم فیل میں ملوث ہیں وہ کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایوارڈ یافتہ طالبہ ملالا یوسف ضعی پر مسلح دہشت گردوں کے قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے کے کہا کہ معصوم طالبہ کو فائرنگ کر کے زخمی کرنا کھلی درندگی ہے دنمند سے جاری اپنے ایک بیان میں نے کہا کہ جو اناثر اس مضموم فیل میں ملوث ہیں وہ کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں الطاف حسین نے صدر زردائی وزرازم وفاقی وزرداخلہ رحمان ملک سے مطالبہ کیا کہ حملے کا سنجیب کی سے نوٹس لیا جا صفاب دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پرار واقع سزا دی جائے